ملیر کے مضافات جب یہ تین ظلے ہوتے تھے یا چار ظلے یا پانچ تو کسی آدمی کو انگلیوں پہ جیسے یاداشت ہوتی ہے اسی طرح گلسن کلمتی کو پورے کراچی کے تمام معاملات پہ اس کی ایریاز پہ اس کے ہیروز پہ اس کی امارتوں پہ اس کے میماروں پہ سب پہ وہ دسترس رکھتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں آج کے لیکچرر جناب گلسن کلمتی صاحب سے کہ پاکستان سے پہلے پاکستان کے بعد جنہوں نے کراچی شہر کی تعمیر میں اس کو بنانے میں اپنا حصہ عدد حصہ ڈالا ہے اور جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ان تمام لوگوں کو کہ ہم ان کو یاد بھی کریں اور ہم ایک دوسرے کو بتائیں بھی کہ کراچی شہر کے میمار کون کون سے تھے اور اس زمانے کے حالات کیا تھے جناب گلسن کلمتی شکریہ دوستو سب سے پہلے میں آرٹس کونسل آپ پاکستان کراچی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع پر یہ لیکچر رکھا ہے تو دوستو میری کتاب جو ہے یہ کراچی الافانی کردار سندھی اور انگلیش میں مارکیٹ میں موجود ہے اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے کب آ جائے وہ پبلیشر کے حوالے ہے دوستو اس میں پچیس ایسی شخصیتیں ہیں جو پارٹیشن سے پہلے جنہوں نے اس کراچی کو بنایا تھا اس کراچی کے میمار رہے ہیں وہ اور دوسرا یہ والیوم ون ہے والیوم ٹو تیس کے قریب شخصیتیں ہیں وہ بھی پریس میں ہے تو مجھے یہ کہا گیا ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ ان پچیس جو شخصیات ہیں ان پر ایک شخصیت پر ایک منٹ اب یہ تو نائنصافی ہے ایک شخصیت میں ایک منٹ پر بات کرلوں کوشش کروں گا کہ مقتصر آپ کو ان کے حوالے سے بتاتا چلوں ایک شخصیت پر ایک لکچر ہونا چاہیے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے اس کراچی کو بنانے کے لیے تو اس ترتیب میں سب سے پہلے جو ہے وہ مورڑو میر بیر ہے اس کا میں ذکر اس وجہ سے نہیں کروں گا بہت سارے لوگ کو پتا ہوگی لوگ داستان ہے ہمارا اس کے بعد پھر دوسرا نمبر آتا ہے چاکر خان کلمتی کا اس کا میں مقتصر یہ بتاؤں کہ وہ جب انگریز یہاں آئے تھے اٹھارہ سو انتالیس میں جو جس نے سب سے پہلے بغاوت کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان میں ایک چاکر خان بھی تھے اور اس پر بہت کم لکھا گیا ہے ریچڈ بٹن نے اپنی کتاب میں کچھ ذکر کیا ہے کہ ایک جگہ میں کراچی سے نکل کے باہر جا رہا ہوں اور کسی پہاڑی پر ایک قبر ہے مجھے بتایا گیا ہے کسی فقیر کی قبر ہے اس نے کسی انگریز میجر کو قتل کیا تھا میجر ہینڈ کو اور لوگ اس کو فقیر مانتے ہیں اس کے علاوہ سیڈ ناؤم مل نے اپنے کتاب میموریز میں اس کا ذکر کیا ہے تو مقتصر میں یہ بتا دوں کہ جب اٹھارہ سو انتالیس کو جنرل ہیڈ اپنے بیوی کے ساتھ نکلتے ہیں باہر تو یہ باگی ان کو قتل کر دیتے ہیں یہ اٹھارہ سو انتالیس مارچ کی بات ہے اس کے بعد پھر انگریز ان کے پیچھے اپنی فوج لگا دیتے ہیں اور چھے مہنے کے بعد وہ حب سے گرفتار ہوتا ہے گرفتار ہونے کے بعد اسے اسی جگہ پر فانسی دی جاتی ہے جہاں پر اس نے جنرل ہیڈ کو قتل کیا تھا وہ جگہ آج جو آپ ڈالمیا کے طرف جائیں گے سامنے ڈالمیا کے بالکل سامنے فوجی علاقہ ہے اب بھی اس وقت بھی فوجی علاقہ تھا وہاں پر اس کی جو نشانی ہے قبر نہیں ہے ریچرڈ بٹر نے قبر لکھا تھا کہ قبر شانورانی میں ہے تو اس جگہ فانسی دی گئی اس سے پہلے میروں کی حکومت تھی دسمبر میں اس کو فانسی دی گئے اٹھارہ سو انتالیس کو تو پہلی جو فوجی عدالت بنی تھی اس میں ناؤمل بھی تھے جنرل اسپلر بھی تھے ایک اور بھی تھا ڈانومی شاید نام ہے اس کا تو یہ پہلی فوجی عدالت تھی جس نے چاکرکان کو فانسی دی کا سزا دی اور جب اس کو وہاں پر لے جا رہے تھے تو انہوں نے جو زینے بنے ہوئے تھے پتھر کے بنائے گئے تھے پاڑی کے اوپر ان سب کو چومتا وہ اوپر جاتا ہے اور جب اسے کہتے ہیں کہ آپ قبلہ موک کریں آپ مسلمان ہیں ہم آپ کو فانسی دیتے ہیں ایک اٹھارو ستاون کی جنگ ایزا تھی پر کراچی کا حصہ تھا اس پر میں اس وجہ سے ذکر نہیں کہ انہوں کا بہت کچھ لکھا گیا ہے اس پر کسی اور دفعہ کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے اس پر ہم بات کریں گے اٹھارو ستاون میں جہاں ایمپریس مارکیٹ بنی ہوئی ہے وہاں پر بائیس جو ہیں باغیوں کو فانسی دی گئی تھی ان کے جو دو لیڈر تھے سورج بالی تیوری اور رام دن پانڈے ان کو پھر توپ کے سامنے باندھ کے توپ سے داگا گیا تھا اس پر میں ڈاکٹر آیو سے گزارش کروں گا کہ اٹھارو ستاون کے جنگ ایزا تھی میں سندھ کا جو کردار ہے اس پر الگ سے ایک کم لیکچر رکھیں تو یہ ساری ذکر پر میں اسی میں کروں گا کہ کراچی کا حصہ کیا تھا اس وقت اس اٹھارو ستاون کے جنگ ایزا تھی میں اس کے بعد پر ایک اور کردار ہے اس میں اس کا میں مقتصد تر ذکر کروں شہید قادو مکرانی مکرانی کا ذکر آتا ہے تو ہمارے پاس پھر وہ لیاری کے گنگرالے بال والے ان کو ہم مکرانی کہتے ہیں اس طرح نہیں ہے میرا بھی تعلق پیچھے دیکھا جائے چھ سو سال پہلے مکران سے مکرانس دو ایسوں میں کرا بلوچستان اور ہیران میں وہاں پر رہنے والے جتنے بھی ان سب کو مکرانی بولتے ہیں تو یہ پیدا مکران میں ہوئے جب انگریزوں کی حکومتی تو پھر چلے گئے یہ گجرات کاتھیاوار وہاں پر اس نے انگریزوں کی کھلا بھگاوت کی اس بھگاوت کے نتیجے میں پھر وہاں سے اس کو نکلنا پڑا جب وہ کراچی آیا یہاں گرفتار ہوا گلمہ مدلین لیاری میں وہاں گرفتار ہوا اس کے بعد پھر جو سینٹر جیل تھا اب وہ جہاں سٹی کوٹ ہے وہ سینٹر جیل کراچی کا پہلے یہاں تھا اس کو جہاں پر اٹھار سو چورہ سی کو فانسی دی گئی تھی اس پر ایک فلم بنی تھی پاکستان میں جاگ اٹھا انسان جس میں محمد علی نے اس قادو مکرانی کا کردار ادا کیا تھا اور گجرات میں گجراتی کی تین چار فلمیں اس پر بنی ہیں آج بھی اس کے قبر میوہ شاہ میں ہیں اور بہت سارے مارواری گجراتی سلاوٹی وہاں پر جاتے ہیں ان کے شادی بیعہ میں جو گیت گائے جاتے ہیں اس میں قادو مکرانی کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے تو اس کو کراچی میں فانسی دی گئی تھی اور کراچی میں وہ مدفن ہے آج بھی میوہ شاہ میں بہت سارے لوگ اس کے قبر پہ جاتے ہیں آپ لوگ بھی گئے ہوں گے اگر آپ کو پتا ہے قادو مکرانی کا قادر بکش نام تھا اس کو اگر ہمارے بعد آدھے نام بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں تو قادو مکرانی جاگ اٹھا انسان آپ دیکھ لیں آپ کو پوری کہانی گاوت کی پھر وہاں سے وہ نکلے اور یہاں پر جاسوسی کی گئی اس کے وہ گرفتار ہوئے ایک پیلو مکران جانا چاہتے تھے اس کے بعد جو ایک اور شخصیت ہے سیٹ دریانو مل سیٹ دریانو مل بوجو مل کا پوتا تھا بوجو مل آپ کا پتا ہو گئے کہ سترہ سو انتیس کو جب خارق بندر ختم ہوا تو وہ یہاں پر آ گئے تھے وہ کراچی کا جو کلہ کوٹ جو کراچی کو کہتے ہیں جو پرانی کراچی ہے اس پر جو کلہ بنایا گیا تھا وہ سیٹ بوجو مل نے بنایا تھا اس کے بعد سے اگر ہم دیکھیں کراچی کا صحیح میمار ہوئی تھا اس کے آنے کے بعد کراچی نے بوسٹ اپ کیا اور پھر انگریز دور میں بہت زیادہ ترقی کی کراچی نے بوجو مل نے کراچی کو روشناس کرایا پورے دنیا سے یہاں سے اس کے جو لانچیں چلتی تھی ممبئی گجرات مسکت تک تو یہ اس کا پوتا تھا جب کراچی خانہ اف کلات کے کنٹرول میں تھا تو اس وقت بہت سارے امرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا حصہ تھا بلوچستان کا حصہ نہیں تھا یہ خون با کے صورت میں دو دفعہ جو ہے وہ خانہ اف کلات کو دیا گیا تھا تو اس وقت کنٹرول یہاں پر دریان امر اس کے بھائی بلرام داس کا تھا تو میرو نے جب پورے سندھ کلوڑوں سے حاصل کی تو تین مرتبہ سترہ سو نائنٹی ٹو سترہ سو ترانوے سترہ سو چورانوے چار دفعہ انہوں نے کراچی پر حملہ کیا مٹھا در مٹھا در کا علاقہ جو ہے آپ ککری گراؤنٹ گئے ہوں گے ککری گراؤنٹ کے بلکل سامنے مٹھا در تھا یہاں پر انہوں نے کیمپ ڈالے اور تینوں دفعہ دریان عمل نے مقابلہ کیا میرو کا بھی کراچی ہم نہیں دیں گے لیکن آخر میں کھان آپ کلات نے کبھی میرا کراچی سے کوئی تعلق نہیں آپ جانے آپ کا کام پھر ایک معایدے کے تحت دریان عمل نے کراچی کو کٹالپوروں کے ہوا لے کیا اور اس کے بعد ناتن کرو کا نام آپ نے سنا ہوگا سترہ سو نینہ نمی میں وہ کراچی وہ آتا ہے یہاں پر میرو سے معایدہ کرنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ ستر نے نہیں دیا جائے جات سے یہ جاسوس ہیں لیکن میر اس کی بات نہیں مانتے ہیں اور اس کو یہاں پر پھر جو تجار کی کوٹھی ہے وہ قائم کرنی کے لیے دیا جاتا ہے جو گارڈن کا علاقہ ہے جو باگی چاہے وہاں پر پہلی جو انگریزوں کی کوٹھی کراچی میں بنی لیکن دریان عمل مسلسل بقالف کرتا رہا کہ یہ جاسوس ہے اس نے یہ جاسوسی کے لیے اس کو کراچی سے باہر نکالو پھر میر مجبور ہو جاتے ہیں اور ناتن کرو کو واپس بھیج دیتے ہیں انیس سو آٹھ کو دوبارہ ہنڈری پوٹنجر اور باقی ہنگی اسمت وہ آتے ہیں میروں سے معایدہ کرنے کے لیے تو ان کو دریان عمل اور بلام داس جاس سے اترنے نہیں دیتے ہیں اور بار بار میروں سے کہتے ہیں کہ آپ انگریزوں کو انٹر ہونے مت دیں سندھ میں اور یہ سندھ میں انٹر ہو گئے سندھ ہمارے آت سے نکل جائے گا لیکن میروں نے پھر بھی ان کی بات نہیں مانی اور ان کو اتر نے دیا بہت بڑا ہنگامہ ہوا یہاں پر اور دریان عمل اور بلام داس نے مکمل طوروں نے تھٹھا کے طرف جانے نہیں دیا لیکن پھر مجبور ہو گئے اس کو جانے دیا اور آگے چل کر آپ نے دیکھا کہ جب ایک کتاب شائع ہوتی ہے ایک کتاب شائع ہوتی ہے سندھ راتن کرو کی اس کو آپ پڑھیں اس نے کہا تھا میں گیا ہے تھا یاسوسی کیلئے اور مجھے دریان عمل نے میری اس سازش کو ناکام بنا دیا تھا وہ دریان عمل آج ہمارے تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہے پورے تاریخ میں پنے میں دریان عمل غائب ہے تو دریان عمل وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے سب کو وارن کیا کہ انگریت جب یہاں آئے تو یقیناً سندھ ہمارے آت سے نکل جائے گا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی بہت لمبی کہانی ہے میں مقتصر جس طرح ڈاکٹ صاحب نے کہا ایک ایک منٹ میں آپ سب کی بات کریں تو میں ایک ایک منٹ میں مقتصر چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ان کے نام اور ان کے حوالے سے چیزوں کا پتہ چل جائے اس کے بعد جو جس شخص کا میں ذکر کروں گا وہ نصروان جی روستم جی جمشد میتا کے والد صاحب کیونکہ فارسی ہندو یہودی مسلمان ان سب نے کراچی کو بنایا تھا مہرشپ پہلے صدر تھے جب انیس سو تینتیس کے بعد مہرشپ ہوا تو یہ آپس میں بیٹھتے تھے باقیادہ الیکشن نہیں ہوتی تھی ایک سال ہم پارسیوں کو دیں گے ایک سال مسلمان کو دیں گے ایک سال جو ہیں وہ ہندو مہر ہوں گے پھر وہ مسلمان آپس میں بیٹھتے تھے ہندو آپس میں بیٹھتے تھے پارسی آپس میں بیٹھتے تھے کس کو ہمیں کراچی کا مہر کرنا ہے باقیادہ الیکشن تو ہوتے تھے لیکن ان اپوز کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان اپوز آ جائیں تو اس طرح کا معاول بنا ہوا تھا تو یہ جمشد میتا کے والد صاحب تھے نصروان جی میتا اور نصروان جی میتا وہ شخص ہیں جس نے سب سے پہلے سندھ میں بہت زیادہ فیکٹریاں لگانے کا مہم جو ہے وہ نصروان جی نے شروع کیا تھا اور سب سے پہلے یہاں پر جو آٹے کی چکی جو ہے وہ ہونٹوں پہ چلائے جاتے تھے لیکن اس نے پھر وہ کوئلے سے چلنے والی انجن سے رام سوامی میں ایک آٹے کی مل جو ہے وہ بنائی اس کے بعد جو ماری پور کا حلقہ ہے وہاں پر اپنے نمک جو بنانے کا کھارکانہ وہ بنایا اس وقت بہت مشہور تھا آپ لوگوں کو بتایا کہ سوڈا لملٹ اس کی فیکٹری سب سے پہلے نصروان جی نے بنائی تھی برف کا پہلا کھارکانہ نصروان جی نے بنائی تھا ٹائلز فیکٹری اس کی بہت زیادہ مشہور تھی پرانے بلڈنگیں جتنی آپ دیکھ رہے ہیں ان میں چوٹ ٹائلز لگاوا ہے وہ نصروانڈین کمپنی کے ٹائلز کمپنی تھی ممبئی میں بھارت ٹائلز کمپنی بھی اسی کی تھی اس کے علاوہ اس وقت شراب کی پامندی نہیں تھی ولایتی شراب جو ایلپی میں سب سے بڑا اس کا دھکان تھا اس کا مطلب سے جتنے بھی اس وقت فیکٹریان تھی سب سے زیادہ فیکٹریان جو ہیں وہ نصروانڈی میتا کی تھی نصروانڈی میتا وہ شخص ہے جس نے یہاں کے لوگوں کو کراچی کے اور سندھ کے باقی حضلہ کے لوگوں کو اس طرف آہ لانے کی کوشش کی اگر اب ترقی کرنا چاہتے ہیں تو فیکٹریوں کے طرف آ جائیں مزدوروں مزدوروں کے ساتھ وہ خود کام کرتا تھا مزدور یونے نے بنانے کا رواج جو ہے وہ نصروانڈی میتا نے ڈالا تھا کراچی میں تو نصروانڈی میتا کا بہت بڑا کام ہے اس آہ کراچی کے ترقی میں اب اس کے علاوہ بہت ساری فیکٹری آئیں میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو پورا یہ پورا وقت جو ہے نصروانڈی کے کام میں چلا جائے گا وہ بہت ہی آہ جس کو ہم آہ کہیں کہ سندھ کے آہ ترقی میں کراچی کے جو معاشی ترقی میں اس کا بہت بڑا رول تھا بہت بڑا کام تھا نصروانڈی میتا کا جو جمشد میتا کے والد صاحب تھے اس کے بعد ٹیل رام کیمچند کا نام آتا ہے وزیرانی اصل میں ٹھٹھا گئے پھر یہاں پر آگئے اور یہ پہلا منصروانڈی کا منتقب صدر منتقب صدر مقامی منتقب صدر پہلا جو تھا وہ ٹیل رام کیمچند تھا اس سے پہلے عوضہ رام تھا لیکن وہ نامزد تھا جو انگریز نامزد صدر رکھتے تھے جو پہلے صدر تھے اس کے بعد پھر میئر ہوئے پہلے صدر ہوتے تھے آہ میٹرپولٹن کے آہ جب یہ کارپورٹیشن بنا تو پھر میئر ہوئے تو یہ دوسر پہلا مقامی جو جیسے ہم صدر کہیں آہ وہ ٹیل رام کیمچند تھا اس کا تعلق کانگریز سے تھا پھر بعد میں اتنے سورج سوراج پارٹی بنائی تھی اسی میں آہ یہ اس نے بہت زیادہ کام کیا اور ٹیل رام کے لیے جمشید میتہ لکھتے ہیں جمشید میتہ لکھتے ہیں کہ ٹیل رام ہرچند رائے وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے کراچی میں جو کام شروع کیے کراچی کی ترقی میں اور اصل میمار کراچی کے وہ ہیں میں نے ان کا کام مکمل کیا یہ جمشید میتہ اپنے کراچی اپنے کراچی کے کتاب میں لکھتے ہیں کراچی منسپلٹی انیس سو پچیس میں چھپی دیا اگر آپ پڑھ لیں اس میں ان دونوں کی تاریخ جمشید میتہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جمشید میتہ کراچی کا میمار ہے لیکن جمشید میتہ کہتا ہے کراچی کا میمار اصل ہرچند رائے وشنداز اور ٹیل رام تھے جنہوں نے مجھے راستہ دکھایا کہ ترقی کیسے کی جاتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ مینسپلٹی میں یہ وہ لوگ تھے جب مینسپلٹی میں الیکشن ہوتے نہیں تھے نامزد کی جاتی ہے تو انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ سندھ سبانان میں ایک پارٹی بنائی جو سندھ کی پہلی جو سیاسی اور سماجی پارٹی ہوں اس سندھ سوا کے نام پر اٹھارہ سو ایٹی فور میں وہ بنی اور اسی کے پلیٹ فارم میں انہوں نے پورے کراچی کراچی جب میں کراچی کی بات کرتا ہوں کہ اولڈ کراچی جہاں کواٹرز تھے کواٹر جو رام سوامی کواٹر نپیر کواٹرز وہ جو جیل تک علاقہ تھا یہ کواٹرز کا علاقہ تھا اس کے بعد جو کراچی کا علاقہ تھا وہ ڈسٹرک لوکل بورڈ کے حوالے تھا آج کا تھٹھا ذلہ آج کا مکمل جو جانشور وزلہ وہ کراچی میں شامل تھے تو وہ لوکل بورڈ میں تھے اور یہ کراچی منسپل کارپوریشن میں شامل تھے یہ علاقے تو یہ انہوں نے ایک مہم چلائی کہ باقیدہ الیکشن ہونی چاہیے منسپلٹی کے الیکشن ہو چاہیے لوگ اپنا ہوت دیں جس کو چاہیں اس کو منطق کی جائیں انگریز کون ہوتے ہیں کسی پہ ہاتھ رکھا کہ اس کو منسپلٹی کا میمبر ہونا چاہیے اس کو میر ہونا چاہیے اس کو صدر ہونا چاہیے اس کی یہ مہم کامیاب ہوئی اٹھارہ سو ستاسی میں پھر باقیدہ الیکشن کیا گیا اس الیکشن کے نتیجے میں لوگ جو ہیں منتقب ہوئے اور آگے یہ بات بھی ہمیں بہت کم اب اگر کراچی میٹو پلٹن کارپوریشن میں جائیں تو ان کا ذکر آپ کو نہیں ملتا کوئی تصویر بنی ہوئے ملے گی لیکن میں نے بہت کوشش کی کوئی ڈیٹیل نہیں مل رہی ہے اس طرح کے لوگوں نے ایسا کام کیا پھر پرانے اخبار پرانے رسائل ان کو جمع کر کے میں نے یہ آرٹیکل لکھے ہیں اور بہت کم جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کراچی میٹو پلٹن کارپوریشن میں اور کراچی میٹو پلٹن کارپوریشن کو بنانے میں ان کا ہاتھ ہے لیکن اس بلڈنگ میں ان کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے ریکارڈ تو موجود ہے لیکن اس تک پہنچنا بہت بہت مشکل ہے اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں حرچند رائے وشنداز کا حرچند رائے وشنداز کا نام بہت آپ نے سنا ہوگا حرچند رائے وشنداز بھی سندھ سبھا میں تھے اور جو جب جہاں سوری جب یہاں میٹرک کا امتعان نہیں ہوتے تھے تو تو سولہ جو شخص سے انہوں نے مومبئی سے بی اے کا اور میٹرک کا امتعان دیا اس میں حرچند رائے وشنداز بھی سے شامل تھے انہوں نے وہاں سے ایل ایل بی کی یہاں آئے وقالت شروع کی اور یہ آہ کراچی بار کے پہلے جنرل سیکیٹری کراچی بار جب بنی دی آج کراچی بار کے آہ تاریخ میں ان کا نام نہیں ہے یہ وہ شخص تھا جس نے کراچی بار بنایا اور کراچی بار ایسیو سیشن کا پہلا جنرل سیکیٹری اس کے بعد اس کے وفات تک یہ مسلسل صدر رہا کراچی بار کا اور کراچی بار اور ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے محسن نے ان کا نام تو آپ کے تاریخ میں ہونا چاہیے لیکن ہمیں ان کا نام وہاں پر ملتا نہیں ہے کیوں کراچی بار کی ہسٹری میں پاکستان کے بعد ملتی ہے اس کے پہلے کراچی بار کی ہسٹری کراچی بار میں موجود نہیں ہے ہرچندرہ وشندہس کا جو والد صاحب وشندہس تھا اس نے خارہ در میں ایک بہت بڑا حال بنایا تھا وشن سبا حال اس میں پورے ہندوستان سے بڑے بڑے گوئیے گانے والے آتے تھے وہ سندھی میں کہتے ہیں راک کا بہت بڑا مائر تھا جب کوئی بڑے بڑے آہ آہ استاد آہ گامن خان استاد آہ ہادو خان آپ نے ان کا نام سنے گی یہ پوری آہ آج جو کلاسک میوزک ہے یہ سب اس فیملی کے ہیں انہوں نے یہاں پر ایک خارہ در میں ایک گھر دیا ان کو جو ہادو خان کی ماری کے نام سے مشہور تھا اور وشندہس آنکھیں بند کر کے سنتا تھا گوئیے جب سامنے بیٹے ہوتے تھے جہاں کوئی اس سے گلتی ہوتی تھی وہ طرف آنکھ کولتا تھا جب اس کی آنکھ کلتی تھی تو سامنے والا گوئیہ سمجھتا ہے میں نے کہاں گلتی کی ہے وہ اتنا بڑا مائر تھا اس نے قرآن شریف کا سندھی میں ترجمہ کر کے یہاں سے جتنے میں حاجی جاتے تھے ان سب حاجیوں کو وہ مفت دی اس کا اپنا ایک لیتو پریس تھا وشن سبا پریس تھا اس کا تو وہ یہ اس کے بیٹے تھے ہرچندرائے وشندہس کچھ وقت سرکاری نوکری کی پھر وہ وقالت کی اس کے بعد وہ سیاست میں آگئے کانگریس میں آئے اور کراچی کے پینتالیس سال تک مسلسل وہ میمبر رہے گیارہ سال تک وہ کراچی کے منتخب صدر رہے کنٹینیو ہر الیکشن میں جیت جاتا تھا گیارہ سال تک پھر بمبائی لیجسٹری کونسل کے میمبر بنے وہ نے کراچی کے میریشپ صدارت جو ہے وہ چھوڑ دی اور ایک واقعہ ان کا میں بتاؤں پھر آگے چلتے ہیں یہ اس کے اس بہت سب سے بڑی جو مضمون ہے میری وہ ہرچند رائے پر رہے اور ہرچند رائے پر کی مہربانی یہ ہے کہ اس کے فیملی والوں نے ایک زندی میں کتاب لکھی ہے رتن جوت اس میں ڈیٹیل سے اپنے خاندان کے بارے میں لکھی ہے اسی لئے اس کے بارے میں میں بہت سارا انفارمیشن رتن جوت سے ملتا ہے جو انیس سو پینتالیس میں چھپی تھی وہ آج بھی آہ مارکیٹ میں موجود ہے اس کے پتہ نہیں کتنے ایڈیشن آ چکے ہیں تو ایک واقعہ میں یہ سنا ہوں کہ آہ لالا لچپت رائے آپ سب سیاسی لوگ ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ سائمن کمیشن پھر بہت بہت زیادہ جو ہے وہاں ہندوستان میں شور ہوا تھا اور یہاں پر بھی ہرچند رائے نے کراچی میں ہرتال کرائی تھی اس کے گو سائمن گو کا نعرہ بہت مشہور تھا تو وہ کراچی میں اس نے ہرتال کرائی جب ادم اعتماد پیش کیا جانے والا تھا اپنے اس کمیشن کے حوالے سے تو یہ بیمار تھا بہت زیادہ بیمار تھا وہ ڈاکٹرنز کو منع ہے کہ آپ سفر نہ کریں انہوں نے کہا میرے ہی اوٹ سے ہو سکتا ہے آہ آدم اعتماد فیل ہو جائے اس لئے مجھے جانا ہے تو وہ انیس سو اٹھائیس کو کراچی سے آہ لاؤر میل میں سفر کرتے ہیں اور راستے میں اس کو خون کی الٹیاں آتی ہیں ڈاکٹر پھر بھی ان کو کہتے ہیں آپ واپس ہو جائیں سولہ فروری انیس سو اٹھائیس کو جب الیکشن ہوتے ہیں اسی دن وہ آہ اسٹیشن میں پہنچتا ہے اور ایمبولنس میں وہ سوار ہوتا ہے کہ مجھے آسپیٹل کے بجائے پہلے ہی اسمبلی لے جائیں میں ووٹ دوں گا اس کے بعد مجھے آسپیٹل لے جائیں جب اسمبلی کے دروازے پہنچتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں اسمبلی کا اجلس جو ملتوی کیا جاتا ہے اور اس وقت کے جتنے بھی اخبارات نے اس نے اس کے لئے بہت زیادہ سندھ کے آوازے کے سندھ کا ایک جو بادشاہ تھا آج ہمیں چھوڑ گیا اس طرح کے لوگ انہوں نے سیاست اس طرح کی کہ ایک ہوت کے لیے وہ جہاں سے آہ دلی گیا اور اسمبلی کے سامنے آہ اس اس نے آہ وہ فوت ہو گئے اس کے بعد پھر کراچی میں جمشد میتا نے اور باقی لوگوں نے چندہ کر کے اس کے چھٹی ورسی کے موقع پر منسپیلٹی کے سامنے اس کا مجسمہ جو انڈیا کے آہ سنگتراش نے بنایا تھا اس کو آہ لگایا اس کے سامنے منسپیلٹی کے سامنے اور وہ منسپیلٹی کے سامنے لگا تھا پرانی تصویریں منسپیلٹی کے دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا لیکن سنتالیس کے بعد اس مجسمے کے ساتھ یہ ہوا اس کی گردن وڑا دی گئی اب بغیر گردن کے وہ موٹا پیلس میں آپ کو نظر آئے گا یہ یہ وہ ارچند رائے تھے جنہوں نے کراچی کراچی میں جو یہ تارکول کی سڑکیں آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس شخص نے بنائی اس وقت کراچی میں پارک نہیں تھے اس نے کراچی میں تین پارک تھے اس وقت رام باغ کا برنس گارڈن کا باغی شاہ جب وچنداز کے صدارت قتم ہوئی تو بارہ کے قریب پارک یہاں بن چکے تھے اور بہت سارے ادارے انہوں نے بنائے ہر ادارے میں جو کراچی جیم کھانا اور سندھی جیم کھانا سندھی جیم کھانا کا وجود اب نہیں ہے یہ جامہ کلات کے ساتھ جامہ کلات کا علاقہ وہاں پر سندھی جیم کھانا تھا ان کے بانیوں میں تھا اور جتنے میں کراچی میں بڑے بڑے ادارے آپ دیکھ رہے ہیں ان میں ہرچندرہ وچنداز کا بہت بڑا رول تھا جب کراچی میں پلے کی بیماری آئی ایٹین نائنٹی سیکس اور نائنٹی سیون میں تو اس نے سب سے زیادہ اس نے اور ٹیلرام نے سب سے زیادہ کام کیا اور رام سوامی میں ایک جو آرزی ہاسپیٹل بنائی اور مکمل طور پر دن رات وہ ہاسپیٹل میں تھے اور پہلی مرتبہ اس وقت جو ہیں تین سینیماتیں کراچی میں باقی تھیٹر تھے تو ان میں اشتہارات کی مہم چلائے لوگوں کو کہ پلے سے کیسے بچایا جائے اور کس طرح لوگوں کی مدد کریں تو یہ وہ شخص تھا اور اس کے ہم نے قدر نہیں کی اس کے مجزمے کے گردن ہم نے اڑا دیا اور آج وہ بغیر گردن کے موٹا پیلس میں ہے تو اس کے بارے میں بھی میں نے پہلے کہا تھا کہ جمشید میتا نے کہا ہے ہرچند رائے اور ٹیلرام نے جو کام شروع کیے میں نے وہ مکمل کیے میرے طرف سے کوئی نیا کام نہیں ہے جمشید پوٹر کا کام ہرچند رائے نے شروع کیا تھا پہلے لیاری ندی جو تھی وہ حسن لشکری ویلیج سے جو آنکھوں کو اسپنسر آئے وہاں سے لیمارکیٹ سے پھر جا کے کھڑا میں وہ سمندر میں گرتا تھا جس کے وجہ سے کراچی بہت زیادہ سیلاب آتے تھے تو اس کو بند کیا ہرچند رائے نے آج بھی وہ پتھر کی دیوار اب دو بھی گارڈ میں جائیں آپ کو نظر آئے گی اس کے بعد پر یہ جگہ خالی ہوئی تو لیمارکیٹ جو آج یہاں بنا ہوا ہے تو لیمارکیٹ کا منصوبہ منسپلٹی نے بنایا ہرچندرہ وشندہ اس کا نام دیا اس مارکیٹ کا نام ہرچندرہ وشندہ اس کیا جائے لیکن ہرچندرہ انہیں کہا نہیں اس کو جو انجنئر ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے مشام لی مشام لی کے نام سے اس کو لیمارکیٹ کا نام دیا گیا اور اس نے منع کہ میرے نام پر نہیں دیا جائے اس کو اس کو مشام لی کا نام دیا جائے آج لیمارکیٹ ہے اور مشام لی کا بھی نام ہم ہم بول گئے ہیں اور ہرچندرہ کو بھی ہم بول گئے ہیں تو یہ ہرچندرہ ہے کہ کام تھے اور مقتصر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مقتصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پر ایک ایک پورا لیکچر ہونا چاہے ان کا اتنا بڑا کام ہے اس کے بعد جو شخص تین شخص ہیں اودارا مولچند وادو مل اودارا اور ٹیکم داس وادو مل یہ باپ پھر اس کے بیٹے ٹیکم داس اس کا بیٹا یہ بھی منسیبیلٹی کے مہر اب صدر رہے اور انہوں نے بھی کراچی کے لئے بہت بڑا کام کیا وادو مل اودارا روڈ جو سٹی کوٹ سے جو روڈ جا رہا ہے یہ وادو مل اودارا وہ ان کی آفیس تھی اور آج اس کا نام میرے خیال میں چینج کر دیا گیا ہے سیفر سیفت دین کا نام ہے پتہ نہیں اس طرح مجھے پیرزادہ صاحب درست کریں گے اسی کے نام میں نام اس کا ہم نے اس کا نام ہی چینج کر دیا ہے یہ بھی کراچی بار کے سیکیٹری رہے کراچی بار کو بنانے میں اس نے بڑا کام کیا اور اس کا جو پوتا تھا ٹیکم داس وہ صدر رہا کراچی منسپلٹی کا منتقب صدر رہا تو انہوں نے بھی کراچی بہت سارے ادارے بنائے رون کے اسلام کالیج ہے وہاں پر درمشالہ تھا اس درمشالہ ان لوگوں نے وہ درمشالہ بنایا تھا بہت سارے درمشالے بنائے یہاں پر مندر بنائے اور جتنے بھی ادارے کراچی بار دیکھ رہے ہیں ان سب میں ان کا ان کی کنٹیویشن آپ کو نظر آئے گی اگر آپ یہ مضمون آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو ان کے کارنامے جو ہیں وہ تفصیل سے ساتھ آپ ان کے کارنامے دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم آلو مل آلم چند اس کا نام دال سندھی میں آدھے نام لیتے ہیں تو آلو مل یہ مشہور ہو گیا اگر آلو مل نہیں ہوتا تو یقین کریں کہ سیٹ ناؤمل کے جو میموریس کا کتاب ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتا وہ خود لکھتے ہیں ناؤمل کہ میں نے اپنے پوتے کے کہیں یہ اس کا پوتا تھا ناؤمل کا اس نے بار بار مجھے کہا کہ آپ اپنی یادگیریاں لکھیں آپ اپنی پوتے کے خواہش پر یہ یادگیریاں لکھیں انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا اور وہ آج ہمارے پاس اس دور کی ایک پوری تاریخ جو ہے وہ ہمیں ملی ہے آلو مل کے حوال سے یہ آلو مل وہ شخص تھے جو پہلا مقامی ایڈیوکیشن انڈسپیکٹر تھا سندھ کا پورے سندھ میں اس نے اس وقت چار اسکول تھے آلو مل جب ریٹائر ہوا تو سیکنڈری کے بارہ اسکول تھے اور ایک سو چوالیس پرائمری کے اسکول یہ بنا چکا تھا اور پہلی مرتبہ آلو مل نے جو اسکولوں میں غیر نصابی سرگرمی آئیں وہ آلو مل نے شروع کی دی کھیلوں کے مقابلے اس طرح کی چیزیں جو اس چھک نے شروع کی دی تو بہت سارے یہاں پر ادارے ان میں یہ سیکیٹری اور صدر بھی رہے ان کے بنانے میں اس نے کام کیا تو یہ اس کا ناؤمل کا پوتا تھا اور اس کے وجہ سے اب آج ہم اس تاریخ کو پڑھتے ہیں جو ناؤمل نے اپنے یادگیریاں لکھی تو اس کے بعد مولانا ماما صادق جو مولانا ماما صادق کھڑے وارو مشہور ہے کھڑے کے علاقے میں مدرسہ تھا اس کا اس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ اسی نام سے مشہور ہوئے کھڑے کا جو مدرسہ ہے وہ اٹھارہ سو چوراسی میں اس کے والد صاحب عبداللہ میمن نے بنایا تھا اور یہ بہت بڑا مرکز تھا اس دور میں سیاسی جتنے بھی سیاسی رینما اس دور میں گترے ابالکلام آزاد سے لے کر مہتمہ گاندی جیم سید مولانا محمد علی شوقت علی وہ سب کے سب مولانا کے پاس آتے تھے اس کھڑے کے مدرسے میں اور اس نے وہاں سے بہت زیادہ سیاسی تحریک ہیں شروع کی یہ جمعیت علماء ہند جو ہے اس کے مہمبر دے لیکن جمعیت علماء ہند میں اس نے ایک بات رکھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے نام پر ہم نے اس وجہ سے جمعیت علماء ہند رکھا کہ ہندوستان آزاد تھا جب انگریز میں سے پہلے تو اس نے کہا سندھ بھی تو آزاد تھا اس لیے میں آپ کی شاک یا آپ کے نام لے کر جمعیت علماء سندھ بنانا چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دیں تو انہوں نے اجازت دی اور جمعیت علماء سندھ انہوں نے بنائی اور وہ اس کا جو موقف تھا بہت سارے لوگ اسے اختلاف کر سکتے ہیں کہ انگریز نے جس پوزیشن میں اس پورے علاقے میں بھر صغیر میں قبضہ کیا تھا اس کو اس پوزیشن میں برقرار کیا جائے انگریز چلے جائیں تو وہ اس موقف کا جو ہے وہ آدمی تھا اور بہت کوشش کی کہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائے مسلم لیگ میں شامل نہیں ہے اس کے بہت سارے اقترازات تھے مسلم لیگ کے حوالے سے تو وہ جی ام سید نے اسے بہت کوشش کی مولانا عبیداللہ سندھی کا یہ مرکز تھا ریشم رمال تحریق وہ یا حجرت جو مومنٹ ہو ان سب کا مرکز جو ہے وہ گھڑے کا مدرسہ تھا اس کو مولانا محمد صادق چلایا کرتے تھے اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں اس کے وجہ سے اس کو پھر بھگاوت کا کیس بنا مولانا بر جب ترکی میں انگریز فوج جو ہے وہ حملے کر رہی تھی تو تیس ہزار فوج جو یہاں کراچی میں پورٹ پہ تیار کھڑی تھی ان کو وہاں جانا تھا تو مولانا نے کہا اس کو کس طرح روکا جائے تو انہوں نے نوردین مینگل جو لسویلا کہتے ہیں ان سے بات کی کہ آپ بھگاوت کریں تاکہ یہ فوجی اس طرف آ جائیں وہاں وہاں نہیں جائیں تو یہ وہی ہوا یہ پھر اس بھگاوت کو کچلنے کے لیے یہاں سے یہ فوجی لسویلا کے طرف جاتے ہیں وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے بارہ آزار کے قریب لوگ مارے جاتے ہیں وہاں پر جو ہے عراق اور ترکی میں انگریز کو شکست ہو جاتی ہے جب اس سازش کا انگریز کو پتا چلتا ہے تو پھر مولانا کو گریفتار کیا جاتا ہے اس کو پھر انڈیا میں پہلے نظر بند کیا جاتا ہے کیس چلائے جاتا ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تین سال کے بعد پھر مولانا کو آزاد کیا جاتا ہے تو وہ مدرس آج بھی قائم ہے آج اس کے پوتے مولانا صادق کے محمود حسن اس مدرسے کو چلا رہے ہیں اس اس مدرسے کے سماجی ثقافتی حوالے سے بہت زیادہ کام ہے ان لوگوں کا ایک اس وقت آپ جائیں وہاں پر بہت بڑی لائبریری ہے پندرہ ہزار کے قریب آپ کو جو کتاب ملیں گے رسائل میں وہ سب کے سب پارٹیچن سے پہلے گئے ہیں میں جب بھی کسی ریسرچ کے لیے جاتا ہوں مجھے وہاں سے ساری کتابیں اخبارات اس دور کے آپ کو ملیں گے اس دور کے رسائل آپ کو ملیں گے باقی سب ہم نے تباہ برباد کر دی ہیں لیکن مولانا نے اور اس کے فیملی نے ان کو سنبھال کے رکھا ہے آج بھی اس وقت اس دور کے لیٹر صاحب کو ملیں گے منسپلٹی کے بہت سارے جو فیصلے ہوتے تھے آپس میں اگر لڑائی ہوتی تھی مولانا ماما صادق ان کے جو ہیں فیصلے کرتا تھا اس سب کا سب ریکارٹ آپ کو وہاں ملے گا اور ایک بہت ہی بغاوت کا مقدمہ جو خالق دینا حال میں چلا تھا جس میں مولانا محمد علی شوکت علی بہت سارے لوگوں کو جو سزا ملی سینٹر جیل کراچی میں ان کو رکھا گیا مولانا نے وہ خطبہ پیش کیا تھا اس جلسے کا اسی کی وجہ سے مولانا بھی جیل میں رہے وہ پورا ریکارٹ جو انڈیا میں چھپا تھا اب مولانا کے لائبریری موجود ہے آپ جا سکتے ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں اس کو اس وقت بھی انیس سو اسی سے وہ السادق نام ایک رسالہ نکالتے ہیں ان کا اپنا موقف جو اس میں چھپتا ہے اور بہت ساری تاریخی چیزیں آپ کو السادق نگل دیں گی تو مولانا محمد سادق کا بہت بڑا کام رہا ہے کراچی کے سیاست میں کراچی کے سماجی حوالوں سے اور اس نے ایک یتیم خانہ ہی بنایا جتنے بھی یتیم بچے تھے ان سب کو وہاں پر آج تک وہ قائم ہے ان کی مدد کی جاتی تھی ان سب کو وہ جو ہیں مفت جو ہے ریائش اور خانہ دیا جاتا تھا جو لوگ اسکولی میں نہیں جاتے تھے ان کو مولانا نے اپنے اسکول میں اپنے مدرسے میں پڑھا دے تو اس کے مدرسے کا یہ نہیں کہ آج کل کے مدرسے اس وقت جدید تعلیم بھی ہوئے اس مدرسے میں دی جاتی تھی لیکن سب کے سب فیری میں تھا اس کے بعد پھر سیٹ غلام علی غلام صلیم چاگلا اس کو ہم چھاگلا لکھتے ہیں چھاگلا نہیں ہے سندھی میں چھاگلو جو سندھی لوگ بیٹے ہم سب کو پتا ہے جو پیار سے ہم جو پیارا ہوتا ہے اس کو ہم چاگلا چاگ کرنے والے کو چاگلا کہتے ہیں یہ چاگلا فیملی اسنا شریع جو خوا جاتے اور یہ بھی کراچی کے پہلے مسلمان صدر منصبیلٹی کے پہلے مسلمان صدر ایک کنفیزن ہوتی ہے قاضی خدا بکش کے حوالے سے اور غلام علی چاگلا کے حوالے سے قاضی خدا بکش پہلے مسلمان میر تھے یہ پہلے مسلمان صدر تھے کیونہ تینتیس کے بعد میر آئے اس کے بعد پھر قاضی خدا بکش جزا وہ پہلا مسلمان میر ہوا اور یہ پہلا مسلمان صدر تھا کبھی کبھی یہ غلط فہمی ہو جاتی بحث چھڑ جاتی اس طرح نہیں اس طرح ہیں لیکن وہ صدر اور میر میں تفریق نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے اور چاگلا صاحب جو ہیں وہ جوگ شریف کا جو درگا ہے شاہ حینایت کا اس کے مرید تھے وہ لگتے ہیں کہ جب آہ میں بیچے نہیں محسوس کرتا تھا تو میں وہاں چلا جاتا تھا اس آہ اپنے جوگ شریف یہ وہ واحد شخص تھے جس نے خواتین کے لیے خواتین لیبریوری میں نہیں آتی دی اس وقت کے اس کے فیملی کے باقی انہوں نے ایک موبائل لیبریوری بنائی دی پورے کھڑا اور کھارا در اکلا کے وہ گھومتی دی اور خواتین وہاں سے کتاب لیتے تھے اور آفتے کے بعد پھر واپس وہ موبائل گھومتی ہے اور کتابیں واپس کرتی ہیں اس کا اس نے ایک میگزین نکالا تھا سوکھڑی کا نام پر جو سندھی میں تھا سوکھڑی وہ سب کے سب ان خواتین کے حوالے کے آپ اس کو ایڈٹ کریں آپ اس کو لکھیں تو یہ بہت بہت بڑا کام تھا اپنے گلام علی چاگلہ کا اور اس کے بیٹے احمد گلام علی نے پاکستان کے قومی طرحانی کی دھن بنائی تھی اسی فیملی اس کے اس کا بیٹا تھا اور اس فیملی کا جو کھالک دینا حال ہے وہ بھی اسی فیملی کے لوگوں نے بنائی تھی اس کے علاوہ جو مولد انہوں نے مسافر کھانا ہے وہ بھی اس فیملی کا ہے آج کل وہ ٹرسٹ ہے یہ سب اس ٹرسٹ کے ذریعے نگرانی ہیں اور خارہ در میں آپ جائیں گے انیس سو اٹھائیس میں ایک گرڈز اسکول بنایا تھا خالک دینا کے نام سے ان لوگوں نے وہ اب بھی موجود ہے گرڈز اسکول سیکنٹری اسکول وہاں پر اور آج بھی اس ٹرسٹ اس کو چلا رہے ہیں جعفر فدو بھی اس فیملی سے تھا بابا ہے انگریزی صافت کے نام سے مشہور تھا بہت زیادہ وہ بھی افناشری تھا اور جعفر فدو نے ایک ڈسپنسری بنائی تھی خارہ در جماعت کھانا جو ہے بالکل اس کے سامنے کتیانہ ہاسپیٹرل ہے آج کل یہ زمین پھر جب فاروق سطار مہر ہوئے تو اس نے الات کر دیا کتیانہ والوں کو اور پھر اس کو اس کا بہت حصہ جو ہے توڑا گیا اس کے بعد پھر بہت بڑی مومنٹ چلی اور دان نے بہت زیادہ بڑا کردار ادا کیا تھا اس مومنٹ میں اس کے وجہ سے وہ ٹاور اور ایک چھوٹی سی چھوٹا سا پوشن ہے وہ بچ گیا اس کا انیس سو چار میں جعفر پدو ڈسپنسری اسی فیملی کے لوگوں نے وہ بنائی تھی لیکن آج اس کے پیچھے آپ کو کتیانہ جنرل آسپیٹل آب کہیں بھی بنا سکتے تھے یہ تو ایک قومی ورثہ تھا اس کو سنبھالنے کی ضرورت تھی ان لوگوں نے کتنی محنت سے اس کو بنایا اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بنائے اداروں کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو مولینہ مسافر کھانا کے حوالے سے بات بتا دا چلوں کہ یہ محنت سپلٹی نے شروع کیا اور پھر مولینہ کھالک دینا جو حال ہے اس کا بھائی تھا انہوں نے پیسے دیئے اس کے نام پہ بہت سارے لوگ یہ غلط فیمی ہوتی ہے کہ یہ مول چند کا درم شالہ لکھا ہوگا پیرزازہ صاحب گئے ہوں گے اس نے دیکھا ہوگا بورٹ پہ غاجی مولینہ درم شالہ لکھا ہوا ہے تو درم شالہ کے وجہ سے یہ غلط فیمی ہو جاتی ہے کہ یہ مول رام کسی ہندو نے بنایا تھا لیکن اس کو ابھی تک میں ریسنٹلی پندرہ دن پہلے گیا تھا ابھی تک وہ نام اس کا موجود ہے وہاں پر تو وہ حاجی مولینہ مسافر کھانا یہ نائنٹین ایٹی نائنٹی فور میں یا نائنٹین نائنٹی سیون میں یہ مقام بہت درم شالہ اور جتنے گریب لوگ کراچی میں آتے تھے ان کے رہنے کا مسئلہ تھا تو وہ یہاں پر رہتے تھے بنانے کے بعد میں یہ منسپلٹی کے حوالی تھی چیمس اسٹریشن بہت بڑے جو انجنئر تھے منسپلٹک ہے اسی نے اس کو ڈیزائن کیا تھا تو حاجی مولینہ مسافر کھانا کو مولوی مسافر کھانا میں کہتے ہیں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ مولوی مسافر کھانا نہیں ہے مولینوں کا مولو مسافر کھانا مشہور تھا آدھے نام ہم زیادہ لیتے ہیں اس وجہ سے مولو مسافر کھانا کو لوگ بہت سارے ہمارے پڑے لکھے بھی ہیں وہ مولوی مسافر کھانا یا مولوی درمشارہ لکھتے ہیں اس طرح نہیں ہے مولے رنہ مولو مسافر کھانا جو ہے اس وجہ سے ہم اس کو مولو کہتے ہیں کہ مولے رنہ ہمارے پاس آدھے نام جس طرح میرا نام گللسن ہے بہت سارے لوگ مجھے گللو کہتے ہیں تو آدھے نام کے وجہ سے اس کو مولو مسافر کھانا بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا تو یہ غلط فہمیاں ہیں اس کو اس وجہ سے میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کراچی کے تاریخ کے حوالے سے اس طرح کی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں ہمارے رائٹروں سے کیونکہ کو انکاوی قصور نہیں ہے ان کے بارے میں ہمیں کوئی چیز کہیں ریٹر میں ملتی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر مہاراج سکرام داس وجہ وجہ انسٹیٹوٹ ہے بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں کہ یہ وجہ کون ہے سکرام داس وجہ تمک کے بہت بڑے مائر تھے اور خارہ در میں اس کی جو اس کا مدب تھا اس کا بھائی دیپ چند ہو جا منسپیلٹی کے نائب صدر بھی رہے اور لیاری سے وہ منتقب ہوتے تھے اور اس وقت لیاری میں گریب لوگ رہتے تھے وہاں پر جو ٹی وی کی مریض بہت زیادہ ہوتے تھے تو اس کا بھائی وہاں پر ان کے ساتھ کام کرتا تھا دیپ چند تو انیس سو تینتیس میں ریپ چند ٹی بی کے وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر سکرام داس وجہ کلام علی چاگلا جمشید میتا اس طرح کی ایک پوری ٹیم جو ہے وہ بناتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے انہوں نے پھر اس ٹی بی کے مرس کے غلاب ایک جات شروع کی کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے تو پھر ایسوسیشن بنتی ہے اس کے بعد پر یہ بات آتی ہے کہ کوئی کوئی ہسپیٹل بنایا جائے تو کراچی اس وقت کراچی سے بہت دور تھا بہرانہ تھا وہاں پر بھر یہ انیس سو انتالیس میں ان کو یہ زمین ملتی ہے ایک سو اکڑ کی وہاں پر بھر یہ شروع کرتا ہے اپنے بھائی لیپ چند اوجہ کے نام سے یہ سینیٹریم جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے انیس سو تینٹالیس میں مکمل ہو جاتا ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ آپ چھوٹے چھوٹے گھر جو میں بنا رہا ہوں مریضوں کے لیے اس کے لیے آپ ہمیں چندہ دیں تو بہت سارے ان کا پروگرام تھا ایک سو گھر میں بنا ہوں سینٹالیس تک چونسٹھ گھر چھوٹے اب جائیں گے بھی دو بچے ہیں بس چونسٹھ میں تھے صرف دو بچے ہیں باقی سب کے ساتھ ہم نے دمالش کر دی ہیں ان کے چھوٹی سی تکتی لگی ہے سنگ مرمر کی یہ کس نے کس کے یاد میں بنائی تھی چھوٹا سا کمرہ ہے اس کے سامنے نیم کے درق بڑے 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 لگائے ہیں اور کچن بھی تھا اور جو اگر مریض کے ساتھ کوئی رہے ان کے لیے ایک الگ کمرہ تھا تو چونسٹھ گھر اس نے لوگوں سے چندہ کر کے وہ چورتن موٹا اس کو ہم میتا کہتے ہیں وہ موٹا ہے تو وہ اس نے بہت زیادہ تین چار جو ہیں وہ اس طرح کے یونٹ بنائے تھے تو یہ سکرام داس اوجہ کا یہ بہت بڑا کارنام آئی جو آج تک آج تک ہم اسے متفید مستفید ہو رہے ہیں جب میں نے یہ آرٹیکل لکھا یہ پھر انگلیش میں اور اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا تو اس کے پوتے نے امریکہ سے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں اس کا پوتا ہوں اور میں آنا چاہتا ہوں اپنے اس دادا کے اس ادارے کو دیکھنے کے لیے پھر میں نے اوجہ والیوں سے بات کی ان کو ایمیل نمبر دیئے کہ آپ جو ہیں وہ رابطہ کریں پھر کرونا کے وجہ سے ان کا پروگرام آہ ملتوی ہوا وہ انہوں نے بتایا رہی کی تھی اوجہ سینیٹرم والوں نے وہ آ جائے ہم اس کو دکھانا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں پرانی جو بلڈی ہوئے وہ ابھی تک ہے لیکن یونٹ ہم نے ختم کر دیا ہیں یہ سکرام داس اوجہ کا کام ہے آج تک ہم اسے مستفیض ہو رہے ہیں اس کے بعد پھر یہاں میر محمد عیوب آلیانی بہت بڑا نام تھا اردو اور سندھی عدب ہیں جہاں بمبینو سینیما ہے یہاں پر اس کا گھر تھا چھوٹا سا گھر تھا وہ بمبینو سینیما بن گئی وہاں پر تو لسویلا کراچی میں جو لسویلا چوک ہے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لسویلا بلوچستان میں یہاں پر لسویلا کیسے یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں تو جب بلوچستان میں یہ وہاں کے جام تھے آپس میں ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اس کے والد صاحب جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں سے ان کی ماں لے آ دی ہے کراچی وہ لسویلا اور علاقے میں رہتے ہیں گھر بناتے ہیں تو اس وجہ سے لسویلا مشہور ہوا اور پھر امیر ایوب آلیانی اور مقبول آلیانی جو ہے وہ پر پولیس انسپرکٹر بن جاتا ہے آج کے میرے خال میں میں یہ نام اگر نہیں بولوں تو انجیوز میں بہت بڑا نام ہے فضیلا آلیانی کا وہ مقبول آلیانی کے خاندان سے ہیں اسی خاندان سے ہیں اور یہ یہ بھی آلیانی ہے بالکل تو میر ایوب آلیانی وہ پہلے شخص تھے اس نے انجمن اردو جو وہ اندوستان می تھی یہاں پر بنائی تھی انجمن آرام باغ میں اس کا تھا اس کے وہ پہلے سیکیٹری بنے اور کوئی میمن میں نام بول گئے وہ صدر تھا اور اس نے یہاں پر سب سے زیادہ اردو اور سندھی کے مشاعرے جو منتقب کیے میر ایوب آلیانی نے اس نے شادی نہیں کی اور میوہ شاہ خودکشی کے آخر میں کسی وجہ سے اس کا کوئی معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس کے بہت سارے لکھے ویشائری اس کے جو بھائی ہے مقبول آلیانی ان کے پوتے کے پاس موجود ہے بہت بڑی ڈائیریاں ہیں میں نے ان کو کہا تھا یہ آپ میں دیں آپ چھاپیں گے لگوں دینے کے لئے تیار نہیں ہے اب ان کی مرضی ہے ان کا ملکت ہے اردو کے فارسی کے سندھی کے بہت بڑے شاعر تھے میر ایوب آلیانی اور میر ایوب آلیانی منسپلٹی کے میمبر بھی رہے میر ایوب آلیانی جو ہے وہ آہ زلٹ لوکل بورٹ کراچی کے میمبر رہے اور بہت سارے ادارے جو ہے میر ایوب آلیانی نے قائم کیے ان کے ساتھ رہے اور وہ جو ہیں فریمیسنس جیسے ہم کہتے ہیں یودیوں کو ادار آئے تو فریمیسنس کا وہ سب سے بڑا جو میمبر کارکون ایکٹیو کارکون رہا ہے فریمیسنس کا میر ایوب آلیانی اس کے بعد پھر حاجی محمد حاشم غزدر سلاوٹی تھے رنچولین میں رہتے تھے بیسے کے لیے انجنئر تھے اور ریڈیو پاکستان کی جو بلڈنگ ہے اس کے انجنئر یہ تھے محمد حاشم غزدر تو محمد حاشم غزدر پھر جی ایم سید کے صحبت میں سیاست میں آئے پھر کراچی کے وہ انیس سو سن میں بھول رہا ہوں تینتیس ہے چونتیس ہے وہ کراچی کے میر بنے اور مسلم لیگ میں بہت زیادہ ایکٹیو دے پاکستان کے تحریک میں بڑھ چرکا اس نے حصہ لیا اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا پاکستان بننے کے بعد ایوب نے اس کو جیل میں ڈال دیا کہ تم غدار ہو آج کل غداری کے بہت زیادہ سٹیوکٹ ہیں اس شخص کو جیل میں ڈالا کیونکہ اس نے ایوب خان کے سپورٹ بنے کے پھر اس کو تریسٹ میں آزاد کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فاطمہ جنہ کے مقابلے میں میری مدد کرے لیکن جیسے جیل سے چھوٹا گھر سے اس نے جانگیر پارکیں بہت بڑا جلسہ کیا اور ایوب خان کی حکومت کو لوگوں سے اپیل کے اس حکومت کو گھرانا چاہیے ایوب نے پھر اس کو بغاوت کا قسط بنا کر اس کو جیل بیج دیا اور پھر جیسے جیل سے ریا ہوا وہ فوت ہو گئے تو یہ بھی کراچی کے سلاوٹیوں کا بابا ہے سلاوٹ کے نام سے مشہور ہیں آج بھی سلاوٹی جو مارواڑی ہیں وہ اس کی عزت کرتے ہیں اور میوہ شام ہیں وہ بدفن ہیں تو یہ اس طرح کے لوگ تھے لیکن ہم ہم نے ان کا ان کی قدر نہیں کی ان کو بغاوت کے الزام میں جیل میں ڈالا ان پر تشدد کیا جن لوگ نے پاکستان بنایا اور یہ واحد شک سے سلاوٹی تھے مارواڑی تھے لیکن اسمبلی میں جب بھی کھڑے ہوتے تھے پارٹی جن سے پہلے وہ سندھی میں تقریر کرتے تھے اس کی جتنے بھی تقریر ہیں جو اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں میں پیداشی سلاوٹی ہوں مارواڑی ہوں لیکن میں سندھ میں آنے کے بعد میں سندھی ہوں مجھے سندھی کہا جائے جتنے بھی سندھ کے سیاستدان تھے وہ اس کے گھر میں آتے تھے رنچو لین میں رنچو لین میں اس کا گھر ہے پھر کسر ناز جو ہے گارٹن کے سامنے اگلال بیلڈنگ آپ کو نظر آئی گی بعد میں وہاں جاں بھی شکٹ ہوئے تھے تو یہ محمد عاشب غزدر جو ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ کے حوالے سے مقتصر میں آپ کو بتاؤں یہ لوکل بورڈ کی آفیس تھی لوکل بورڈ کراچی کی جی ایم سید جب لوکل بورڈ کے بورڈ کراچی کے صدر تھے اور بہت سارے لوگ یہ سوال کر دیں گے جی ایم سید تو سن کا رہنے والا تو اس وقت میں نے پہلے کہا تھا کہ جام شورو دادو تھٹھا کراچی میں شامل تھے تو انیس سو اٹھائیس میں جی ایم سید لوکل بورڈ کے صدر منتقب ہوتے ہیں خان بادر علاوش قبول نائب صدر منتقب ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے پاس آفیس نہیں ہے ہم کمیشنر کے آفیس میں جا کے اپنی میٹنگیں کرتے ہیں تو انہوں نے یہاں زمین لی اور حاشم غزدر کو کہا کہ آپ اس کو ڈیزائن کریں اس کو کمپلیٹ کریں تو اس وقت جو انگریز تھا اس کی جی ایم سید کے ساتھ بنتی نہیں تھی کیونکہ تینتیس کے بعد انگریز نے فیصلہ کیا تھا کہ دادو ڈسٹر کو ہم کراچی سے حلق کریں گے اپریل میں ان کی مدد پوری ہو رہی تھی اور جی ایم سید کا خیال تھا کہ میں اپنے ٹینور میں اس بلڈنگ کو مکمل کروں اس نے زد میں اپنا ٹینور میں اس کو مکمل کیا اور اکتیس تیس اپریل کو جب ان کا ٹرنگ پورے ہونے والا تھا گیارہ اپریل کو اس کی جو افتتہ ہوئی لوکل بورڈ کی بلڈنگ کی جس کو آج کل ہم ریڈو پاکستان کی بلڈنگ کہتے ہیں اور اس کی جو دعائیہ تقریب ہوئی تھی اگر آپ ریکارٹ دیکھیں تو اس دعائیہ تقریب میں آپ کو مولانا محمد صادق غلام علی چاگلہ وہ مسلمان کوئی طرف سے دعا مانگتے ہیں ہندووں کے طرف سے کوئی ہندو ان کا جو بندت ہے وہ جو ہے وہ دعا مانگتا ہے ایک عیسائی اور ایک پارسی اور اس طرح باقی جتنے جو مذائب ہیں سب مذائب کے لوگ ایک چپ ایک ساتھ کیا جاتا ہے اور وہ اس طرح اس دعا یا تقریب میں تشاریخ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی تھی ہو میری کراچی اس دور میں تو کسی کوئی مذہبی تفریق نہیں تھی اس دور نے جب بھی اس طرح کی اب جمچید میتا کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں خانبادر ارد شہر حرمسچی ماما مشہور بہت مشہور شخصیت ہیں فارسی کے وہ بہت بڑے سماجی کارکن تھے یہ جو آج کل موین پک ہوتل ہے یہاں پر ماما پیلس اس کا گھر تھا بہت بڑا شاندار گھر پرانی تصویریں آپ دیکھیں جو جزامی گرم پانی کے جو چشمیں منگو بیر میں انہوں نے وہاں مریضوں کے لیے کوارٹر بنائے اور اس نے پورے ہیدر آباد سکھر میں بہت سارے ادارے بنائے پارسی سکول جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ارند جی ماما کے پیسوں سے بنے تھے اور اتنا مالدار تھا آخر میں یہ ان سماجی کاموں کے وجہ سے اس کا اپنا گھر جو ہے وہ نیلام کرنا پڑا پھر وہ پیلس ہوتل بن گیا پھر شیریٹان اس کے بعد پھر موین پک تو یہ آخر میں اس کے پاس جتنے پیسے تھے جو بھی لوگ آتے تھے اپنا گھر بیچ کے بھی لوگوں کے مدد کرتا تھا اور یہ بھی کراچی مینٹسپولٹی کے مہر رہے اور اپنے دور میں بہت زیادہ کام کی ہے میں اس وجہ سے آپ کو مقتصر بتا رہا ہوں کہ مجھے کہا گیا کہ ایک منٹ میں آپ ان شخصیات کے بارے میں بتا دے جائیں تو ایک ایک منٹ میں جتنا میں ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں قاضی خدا بخش مورائی جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا یہ اصل مورو میں مورو کے تھے پھر وہ علیگرڈ پڑھنے گئے وہاں سے اس نے سیاست شروع کی اس کے پاس پھر کراچی آئے لیاری سے وارڈ نمبر پانچ اس وقت مشہور تھا بہت زیادہ مقابلے ہوتے تھے تو عبداللہ حارون کو اس نے شکست دی اور جیت گیا اس کے پاس پھر کراچی کا یہ میر بنا اور اس کے ذمہ بہت بڑے آپ کو کام نظر آئیں گے کراچی میں کراچی کی منسپلٹی میں اور یہ عدب دوست آدمی تھا اس کا بھائی کلیل مورائی جو ہے اس دور کو بہت بڑا شاعر تھا یہ خود بھی شاعری کرتا تھا تو عدبی حوالے سے اس نے عدبی کانفرنٹس نے منسپلٹی کے طرف سے کی اور لیاری میں بہت بڑا کام گیا ہاسپیٹرل بنائے ہاسپیٹرل بلکہ ڈسپنسریاں بنائیں اور بہت ساری چیزیں یہ بنائیں میں نے پہلے کہا تھا کہ پہلا مسلمان میر صدر جدہ گلام علی چاگلہ پہلا مسلمان میر یہ تھا اور یہ میوہ شاہ میں اس کے پولی فیملی میوہ شاہ میں دفن ہے اور جیسے مورو چھوڑ کے آئے تھے واپس یہ نہیں گئے وہ یہی کے ہو کر رہے گئے تھے گلام حمد لاسی گلام حمد لاسی کرکٹ کا بہت بڑا نام تھا بہت بڑا نام اس طور میں سندھ ایلیون کراچی ایلیون کی طرف سے کھیلتا تھا اور جب انگریز نے سندھ ایلیون کو باقی انگلینڈ آسٹریلیا انڈیا کی ٹیم میں بنا کی بھی گلام حمد لاسی اس ٹیم کا مہمبر تھا کپٹن ویرا یہ وہ پہلا کرکٹر ہے کیونکہ آپ دہ بیسٹ دہ ہنڈریٹ بیسٹ کرکٹر بک گوگل پہ موجود ہے آپ دیکھیں اس میں ساری اس کے ڈیٹیل ہیں کہ یہ پہلا شخص تھا سندھ کا جس نے سب سے پہلے ایک ہزار رنڈ اور سب سے پہلے ایک سو وکٹیں لی کرکٹ کے دنیا میں ہمیں کوئی بھی انکلوجر اس کے نام کا نظر نہیں آتا ہے گلام حمد لاسی کا اور فوٹوال کے بہت اچھے کلاری تھے کرکٹ کے بہت اچھے کلاری تھے اور یہ پور اندوستان آسٹریلیا میں یہ گیا اوام جو کیپٹن رہے یہ تھا جے ناؤمل تھا کیونکہ کرکٹ میں زیادہ تر گوین ہوتے تھے انگریز ہوتے تھے لیکن پھر گوریوں نے اور مسلمان جائے وہ بھی اس میں کرکٹ میں آئے تو گلام امن نے بہت بڑا نام کمائیا کرکٹ میں اور وہ پھر آکر میں ہم سب اس کو بھول گئے وہ بھی میں بار بار کر رہا ہوں موروڑو قبرستان ہے وہاں پر دفن ہے شیرشاہ کا علاقہ جو ہے لیاری میں یہ وہاں کے ریائشی تھے کرکٹ اور فوٹوال کے بہت بڑا نام تھا لیکن ہم اس کو بھول گئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ کتاب جب اردو میں آئی انگلیش میں موجود ہے پڑھیں تو ان کے تفصیل کے ساتھ چیزیں موجود ہیں ان کے حوالے دھروگہ داس بی آڈوانی یہ کانگریسی تھے اور کراچی کے مہر بنے اور اس وقت اسٹوڈنٹ پالٹیکس کراچی میں کراچی اسٹوڈنٹ یونین اس کی بیٹی اس میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی اور اس کا والد صاحب بھوج راج اس دور میں ہندوستان کا بہت بڑا فوٹو گرافر تھا جتنے آپ کو پرانے فوٹو نظر آئیں گے انگریز دور کے وہ اس کے والد صاحب بھوج راج کے یہ بیسیکلی انجنیر تھا اپنے منٹسپل ٹی میں پھر وہ سیاست میں آئے اور میر بنے کراچی کے اور سیاست میں اس کا بہت بڑا رول رہا ہے کراچی کے سیاست میں میں نے پہلے کہا تھا اسٹوڈنٹ پالٹیکس میں اور مزدور یونین ہے ٹیکسی ڈریوروں کے جو یونین بنی مزدوروں کے جو جو بیڑی فیکٹریوں کے جو مزدور تھے ان کے یونین میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور بہت بڑا نام تھا کراچی کا درکداز بھی آڈوانی میر بھی رہے کراچی کے اور پارٹیشن کے بعد یہ چلے گئے ہندوستان اس کا زندہ دی اپنے بیٹی کے ساتھ جلے گئے رکمنی اس کے بیٹی کا نام تھا اور وہ ڈی جے کالج میں پڑتی تھی کراچی یونین سٹوڈنٹ یونین سندھ سٹوڈنٹ یونین میں بہت سرگرم رہی وہ رکمنی آڈوانی تو وہ اس کی تربیت تھی اپنے والد صاحب کی اس کی بیٹی جو ہے وہ کس طرح سیاست میں آئی اور بہت سیدہ سرگرم رہی گولام احمد نظامی تو بہت سارے لوگ ہمارے غلطی سے اس کو نظامانی لکھتے ہیں یہ مہمن ہیں گولام احمد مہمن محمد صدیق مہمن سندھ اسلامی ہوتل جو ہے وہ بولڈل مارکٹ کے پیچھے سندھ اسلامی ہوتل ہے بہت مشہور ہوتل ہے اٹھارہ سو ستانوے میں بنی تھی وہ ہوتل اور آج بھی ہے اور پرانے جتنے بھی علوائی جتنے میگزین ہیں اس میں آپ کو اس کا اشتہار نظر آئے گا اسلام ہوتل کا یہ محمد صدیق کے بیٹے تھے گولام احمد نظامی اور اس نے عدب میں بہت زیادہ نام پیدا گیا اس طور میں اس نے چوبیس کتابیں لکھی لیکن ہمیں کسی کو یاد نہیں بازم عدب اس نے لیاری میں بنائی کھڑا کے علاقے ہیں بازم عدب اس کے طور پر بہت بڑے بڑے جو مشاعرے ہوتے تھے شاہ لطیف آہ سچل سرمس ان کے دے ملائے جاتے تھے وہاں پر آہ یہ سب اس بلا محمد نظامی کا کام تھا نظامی اس نے اپنا تقلص رکھا تھا اور یہ انیس سو تریپن میں وہ ریوڑے پاکستان سے منطلق رہے اس کے بعد پھر یہ آہ وفات پاتے ہیں لیکن اس کی ایک بھی کتاب ہمیں کئی نظر نہیں آتی ہے اس کے والد صاحب کے پاس لسٹ موجود ہے یہ میرے بیٹے اس کے پوتے کے پاس اب یہ میرے باپ اپنی کتاب لکھیں کچھ کتابیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن کہیں بھی ہمیں اس کا نام نظر نہیں آتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جمشید میتا کی جمشید میتا کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جمشید میتا میر رہے کراچی پہلے صدر رہے جب آخری صدر جو ہے وہ جمشید میتا تھے پھر جب کارپوریشن کا درجہ دیا گیا تھا منسپلٹی کو پھر میر صدر کے جب ہے میر آ گئے تھے تو یہ پہلا میر بنا جمشید میتا اور جمشید میتا حالی جی کا جو وارٹر وارس ہے کراچی کا جو پانی ملتا ہے یہ جمشید میتا کا کام تھا حالی جی سے کراچی کو پانی دینے کا کام یہ منصوبہ جمشید میتا کا جمشید میتا ہرچندرہ وشنداز ٹیل رام یہ انگریز دور میں اگر کہیں ہم کراچی کے صحیح مہمار تھے یہ تینوں لوگ تھے اور جمشید میتا رمضان میں مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھتا تھا ان کے ساتھ جا کے روزے مسجد میں جا کے بیٹھ کے روزے بھی کھولتا تھا اسٹرنگ میں بھی شرکت کرتا تھا دیوالی ہوتی تھی وہاں پر بھی جاتا تھا تو یہ اس طرح اس نے ایک منصوبہ دیا کہ کراچی میں جتنے مذہب ہیں کراچی میں انٹر ہونے کے بعد گیٹ بنائے جائیں ہر مذہب کا گیٹ ہو کر ہمیں پتا چلے کس مذہب کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور یہ منصوبہ اس کا پھر کمپلیٹ نہیں اس کا اسکاوٹ میں اس نے بہت بڑا اس کا نام تھا اور کراچی کا جو منسپلٹی کے آفیس ہے یہ ہرچندرہ نے شروع کی پہلی جنگ عظیم کے وجہ سے وہ مکمل نہ ہو سکی اس نے جمشید مہتا نے اس کو کمپلیٹ کیا اور آج جب میں نے پہلے کہا تھا کہ بارہ پارک تھے کراچی میں ہرچندرہ کے دور میں پھر جمشید مہتا نے وہ بیس تک ان پارکوں کو پہنچا اور ہرچندرہ کے ایک بات اور میں بتاؤں کہ کراچی کو آج ہم روشنیو کا شہر کہتے ہیں تو ہرچندرہ تھے جس نے کراچی میں پہلے بجلی لانے میں ہرچندرہ کا بڑا کام تھا تو ہرچندرہ اور جمشید مہتا کراچی کے میمار رہے ہیں اور جمشید مہتا کے حوالے سے یہ ہے کہ اس نے شادی نہیں کی کیونکہ اس کی ایک بتیجی تھی وہ ذہنی طور پر مفلوش تھی اس کی خدمت کرنے کے وجہ سے اس نے شادی نہیں کی اس کا ایک سیکیٹری تھا موٹوانی پورا نام مجھے یاد نہیں وہ جب سینٹالیس کو انڈیا چلے گئے تو اس نے اپنے کتاب میں لکھا کہ جمشید مہتا وہ شخص تھے اور اتنی خاموشی کے ساتھ لوگوں کی گریب لوگ کی مدد کرتا تھا ان کو پتا نہیں تھا یہ پیسے کہاں سے آگئے اس نے کہا تھا میں سینٹالیس کو کراچی چھوڑ کے جا رہا ہوں آج تک جمشید مہتا نے سینٹالیس لاکھ روپے گریبوں میں مدد کے لئے تقسیم کی بھاقی جو ادارے بنائے وہ الگ ہیں لیکن گریبوں کی مدد کرنے کے لئے خاموشی کے ساتھ اس نے گریبوں کی مدد کی یہ موٹوانی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں تو یہ کراچی کے چند جو مہمار تھے ان کا میں نے ذکر کیا اور بہت سارے میں نے کہا تیس اور ہیں میرے والیوم ٹو میں کوئی اور اگر وقت ہوگا انشاءاللہ پھر ہم ان کا بھی ذکر کریں گے مہربان ہے آپ دوستو موسیقی